بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم نے اپنی پریویس ویڈیو میں ایکسرسائز 1.2 دکھ تمام سوالوں کا مکمل کیا ہے آج ہم اپنے لیکچر کو ایکسرسائز 1.3 سے سٹارٹ کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف ایکسرسائز 1.3 کوسٹر نمبر 1 اس فارم میں ہے کہ solve the falling equations آپ نے اس ایکویشن کو solve کرنا ہے تو سوال آپ کے پاس اس فارم میں ہے 2 x4-7 x2 plus 5 is equal to 0 آپ نے جو پیچھے تین میتھڈ پڑے ہیں ہم نے یہ پڑا ہے کہ وہ تینوں میتھڈ کسی بھی quadratic equation کو solve کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو quadratic equation وہ equation ہوتی ہے جس میں x کی maximum power 2 ہو یہاں پہ چیک کریں x کی maximum power کیا ہے 4 تو ہم اس کو convert کریں گے power 2 میں تو اس کے لیے ہم ایک substitution کرتے ہیں put کرتے ہیں x square is equal to y اگر ہم نے x square کو y کے برابر put کیا تو x4 obviously y square کے برابر ہو جائے گا in equation 1 ہم اس کو equation 1 کا نام دے دیتے ہیں ہم نے x square کی جہاں پہ y put کیا تو یہ بن جائے گا to y square minus 7y plus 5 is equal to 0 چیک کریں اگر x square y کے برابر ہے دونوں طرف ہم square لیں یعنی x square کا square یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں x square کا square which is equal to x4 and y کا square is equal to y square اگر x square کو ہم نے y put کیا تو obviously x کی power 4 کس کے برابر آ جائے گی y square کے برابر اب دیکھیں یہ convert ہو چکا ہے variable y میں یہ پوری equation convert ہو چکی ہے variable y میں اور variable y کی جو maximum power ہے وہ 2 ہے یعنی یہ quadratic equation میں convert ہو چکی ہے اب ہم اس کو by factorization solve کرتے ہیں تو ہم اس کے factor بنا لیتے ہیں factor بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم y square کے ساتھ جو term ہے اس کو last term سے multiply کرتے ہیں 2, 5, 0, 10 اب ہم نے ایسے number ڈوننا ہے جن کو multiply کریں تو 10 نہ ہے plus minus کریں تو یہ middle والی رقم یعنی 7 آئے تو دیکھتے ہیں 10 کس کس table میں آتا ہے one multiply by 10 is equal to 10 تو 10 plus 1 11 ہماری requirement 7 ہے similarly 10 minus 1 9 ہماری requirement 7 ہے تو یہ plus minus کرنے سے نہیں 7 آرہا تو اس کے بعد next کس table میں 10 آتا ہے 2 کے table میں 2, 5, 0, 10 اب دیکھتے ہیں کہ ان کو plus یا minus کرنے سے 7 آتا ہے یا نہیں آتا تو 2 plus 5 7 تو یہ آ گیا ہے ہم اس کو لکھیں کہ 2 y square پہلے بری رقم بری 2 ہے یا 5 ہے obviously 5 ہے تو پہلے ہم 5y پھر ہم 2y پھر آگے plus 5 as it is is equal to 0 2 بری رقم کے ساتھ ہمیشہ وہ sign آتا ہے جو اوپر y کے ساتھ ہو اوپر y کے ساتھ کونسا sign ہے minus کا تو بری رقم کے ساتھ minus آ گیا اب minus 5 minus 2 minus 7 ہوتا ہے یا minus 5 plus 2 minus 7 ہوتا ہے obviously minus 5 minus 2 is equal to minus 7 تو اس ایکویشن کے یہ فیکٹرز بن گے اب پہلی دو ٹر میں سے کیا چیز کامن ہے اس کو کامن لے لیتے ہیں پہلی دو میں سے کامن ہے y اندر بچ گیا 2y minus 5 ان دو میں سے کیا چیز کامن ہے کوئی چیز کامن نہیں ہے جہاں کوئی بھی چیز کامن نہ ہو وہاں 1 کامن ہوتا ہے تو ہم نے minus 1 کو کامن لے لیا اندر sign change یہ 2y پلس ہو گیا اور یہ پلس minus ہو گیا تو یہ آئے تو اندر ہمارے پاس یہ term بان گئی اب ہمارے پاس ایک رقم یہ ہے اور دوسری رقم یہ ہے ہمیں کیسے پتہ لگے گا ہماری فیکٹرزیشن صحیح ہے اگر یہ bracket کے اندر والی terms ایک جیسی آ جاتی ہیں تو ہماری فیکٹرزیشن صحیح ہے اب ان دو term میں سے ہم again کامن لیتے ہیں تو دونوں term میں کیا چیز کامن ہے obviously جو bracket کے اندر والی term ہے وہ دونوں میں کامن ہے تو اس کو ہم کامن لے رہتے ہیں two y minus five اندر بچ گیا یہاں سے y اور یہاں سے minus one تو یہاں سے ہمارے پاس دو conditions بنی first is two y minus five is equal to zero second is y minus one is equal to zero اب ہم کو بتا ہے کہ ہم نے y x square is equal to y put کیا تھا تو ہم اب put کرتے ہیں put y is equal to x square اس سائیڈ بھی اور اس سائیڈ بھی put y is equal to x square تو یہ بن گیا two x square minus five is equal to zero two x square as it is یہ five ادھر minus ہو رہا ہے ادھر جائے گا zero کے ساتھ plus ہوگا zero plus five which is equal to five اور یہ بن گیا two x square اس کو فرطر solve کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے x square is equal to five by two دونوں طرف under root لیں x square کا under root and five by two کا بھی under تو یہ بن گیا x is equal to plus minus five by two کیونکہ five کا بھی under root نہیں ہوتا اور two کا بھی under root نہیں ہوتا تو یہ x square سے جاب under root cancel ہوگا تو plus minus میں جواب آ گیا similarly ہم اس کو solve کرتے ہیں تو x square minus one is equal to zero x square یہ بن اتر جا کے zero کے ساتھ پلاس ہوگا تو x square is equal to zero plus one one دونوں طرف ہم under root لیں گے x square یہ square square root سے cancel تو one کا under root plus minus one تو ہم solution set ادھر side پہ لکھ لیتے ہیں which is equal to plus minus one and plus minus five by two کا under root تو یہ آپ کا question number one part one مکمل ہو چکا ہے now ہم part two کو solve کرتے ہیں تو part two اس form میں ہے x square plus 12 over x square is equal to 8 lcm لیتے ہیں lcm is x square تو یہ بن گیا x 4 plus 12 is equal to 8 x 4 plus 12 یہ x square جائے گا 8 سے multiply ہو گا تو 8 x square اس کو ہم فردر ترتیب سے لکھتے ہیں x 4 یہ ادھر plus ہو رہا اس side پاس یہ فارم بانگی اب again چیک کریں کہ x کی maximum power یہاں پہ 4 ہے ہم اس کو power 2 میں convert کریں گے power 2 میں convert کرنے کے لیے x کو ایک نئے ویریابل میں convert کریں گے تو ہم put کریں x is equal to y in equation 1 اس کو ہم نے equation 1 کا نام دے دیا اگر x square y کے برابر ہے تو دونے طرف square لیں تو x 4 کس کے برابر آ جائے گا y square کے برابر تو جہاں پہ x 4 ہوگا وہاں پہ y square لکھیں گے اور جہاں پہ x square ہے وہاں ہم نے y لکھ دیا یہ چیز صرف سمجھانے کے لیے بتائی کیا ہے y square کے ساتھ 1 ہے اس کو last turn سے multiply کریں 1 multiply by 12 is equal to 12 ایسے دو نمبر جن کو multiply کریں 12 y plus minus کریں تو 8 آئے تو دیکھتے ہیں 12 کس کس table میں آتا ہے 1 کے table میں 12 is equal to 12 12 plus 13 ہماری requirement 8 plus کرنے سے تو ہماری requirement نہیں آرہی now ہم minus کر کے دیکھتے ہیں 12 minus 11 ہماری requirement ہے 8 تو یعنی یہ factor اس کے نہیں بن سکتے now 2 multiply by 6 is equal to 12 تو 6 plus 2 8 تو یہ بن گئے ہیں تو ہم لکھیں گے y scale 6 بڑھا ہے 2 obviously 6 بڑھا ہے 6 پہلے کونسا نشان آئے گا جو اوپر y والی term کے ساتھ y والی term کے ساتھ کیا ہے minus تو یہ minus آگیا minus 6 minus 2 minus 8 ہوتا ہے یا minus 6 plus 2 minus 8 ہوتا ہے obviously minus 6 minus 2 minus 8 ہوتا ہے اب ان دونوں میں سے common لے لیتے ہیں دونوں میں سے common y ہے سے اندر نشان چینج اور یہ 2 6 12 is equal to 0 اب آپ کے پاس ایک term یہ بن گی اور دوسری term یہ بن گی چیک کریں جو بریکٹ کے اندر جو expressions ہیں دونوں terms میں وہ same ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے factors صحیح بنے ہیں اب ان دونوں میں سے common کیا ہے ان دونوں میں سے common جو بریکٹ ہے وہ دونوں میں same ہے تو اس کو ہم کامل لکھ لیں گے اندر بن گیا y minus 2 is equal to 0 اس کو فردر solve کریں y minus 6 is equal to 0 y minus 2 is equal to 0 اب دیکھیں y ہم نے کس کے برابر پٹ کیا تھا x square کے to y put کیا ہوا تو ہم یہاں پہ again put کریں y is equal to x square تو یہ باند گیا x square minus 6 is equal to 0 ادھر بھی ہم لکھیں گے put y is equal to x square تو یہ باند گیا x square minus 2 is equal to 0 تو x square is equal to 6 minus ہو رہا ہے تو ادھر جائے گا پلاس ہوگا 0 plus 6 is equal to 6 دونوں طلف under root لیں x square اور 6 یہ square square root سے cancel x باند گیا اور یہ 6 جب under root اس کا کیونکہ exist نہیں کرتا تو یہ باند گیا plus minus under root 6 similarly یہ 2 ادھر negative ہے ادھر جائے گا 0 plus 2 ہو دونوں طرف under root لیں x is equal to plus minus under root 2 ہو گیا تو اس کا solution set ہم ادھر لکھ لیتے ہیں solution set ہو جائے گا plus minus under root 2 plus minus under root 6 تو یہ آپ کا question number 1 part 2 مکمل ہو چکا ہے تو مکمل ترجمة نانسي قنقل موسیقی